بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں رمضان کی تیاری تو چلیں جی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے دھنیا اور پودینہ اس کو اچھے سے کیا ہے پانی سے واش اور اس کا میں نے ٹوکری میں ڈال کے سائن پر رکھ دیئے تھوڑ دیر کے لیے اور پھر اس کے بعد جی ہے سٹارپری اس کا میں نے اچھے سے کرنا ہے واش پہلے اس کے بعد پھر اس کی جو یہ ڈنیاں ہیں یہ اتاروں گی اور پھر اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں یہاں پہ میں نے نا پراپر ویڈیو بنائی تھی باتا نہیں وہ ابھی ایڈیٹنگ میں کچھ ایشو آئے کیا ہوا ہے وہ صحیح سے نا پہلے کچھ منٹس ٹو ہیں وہ صحیح روارٹ نہیں ہو سکے مطلب کہ ایڈیٹنگ کے دوران وہ کلپس تھے ابھی بیچ پیچ میں لیکن اب ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ ان کی نا وہ پکس بن گئی ہیں تو آج تو میری ویڈیو کے جو ہے سٹارٹنگ میں اتنا بورا امپریشن پڑ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے تو اگر آپ کو اچھا لگے تو بتا دیجئے اگر آپ اچھا لگے تو بھی بتا دیجئے لیکن مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ میری پر دو تین منٹ پہلے جو بہت اچھے میں میں نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی اور یہاں پہ جو ہے میں نے دیکھیں پیکٹ کھنالی ہیں سٹرابری کے تو یہ اب جو ہے رمضان میں کام آئیں گے ملک شک بنانے کے تو کچھ پیکٹس بھی ہیں اور مطلب زیپ لاؤگ بیک میں جو ہے میں نے ان کو ڈال لیا ہے اگر زیپ لاؤگ بیک نہ ہو تو آپ عام جو شاپر ہوتے ہیں اس میں بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی ساپی پلاسٹیک کا کنٹینر لے لیں آپ اس میں بھی ڈال کے اس کو اوپر والخانے میں فوزن کر سکتے ہیں یہ فریز ہو جائیں گے اور بہت اچھے چلتے ہیں کیونکہ یہ بہت کم ٹائم کیلئے سٹرابریز آتی ہیں اور یہ سوفٹ بھی ہوتی ہیں بہت جلدی ہو جاتی ہیں تو اس لئے جو ہے نا ان کو پھر ایسے ہی ہم جو ہے سٹر کر سکتے ہیں لے کے دھیر سارا صاف کر کے اور اس کو آپ فریزر میں رکھ لیں تو رمضان میں بہت اچھا چل جاتا ہے اور آپ یہاں باری ہے جی گرین چٹنی بنانے کی تو اس کے لئے جو ہے سفز مرشے میں نے لے لی ہیں اور لیمو ہیں اور دھنیا اور فدینہ میں نے آپ کو پہلے ہی دکھا دیا تھا اور اس کے بعد جو مسالے جائیں گے اس میں وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں جس میں ہے جی پنک سالٹ لال مرش کا پاؤنڈر ہے اور سفید زیرہ ہے اور کالی مرچے ہیں یہ آپ جو ہے اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے میں فی الحال اتنے ہی یوز کر رہی ہوں اور یہاں پہ ہم جی دھنیا اور فدینہ ایڈ کر لیں گے بلینڈر میں اور اس کے بعد جو ہے باقی کے مسالے جو بھی میں نے دکھائیں وہ بھی ایڈ کر لیں گے اور سفز مرچیں اور لیمو بھی ایڈ کر لیں گے لیمو ایڈ کرنے سے ہی ہوگا کہ اس کا کلر خراب نہیں ہوگا اور اس کے بعد بھی تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تقریباً دو سے تین چمچ ہم نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اور اس کو اب اچھے سے کریں گے بلینڈر اور یہ اس کا پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اسے جو ہے کیوپ سٹری میں ڈال لیں گے اور اس کو ہم کریں گے کچھ گھنٹوں کے لیے فریز اوپر والے خانے میں اور اس کے بعد اس کو ہم پھر زپ لاغ بیگ میں ڈال لیں گے اور بہت آسانی ہو جاتی ہے اس طرح اگر آپ کچھ تیاری پہلے کر کے رکھتے ہیں مجھے تو خاص ہوئے پہ یہ گرین چٹنی رمضان میں یہ بہت اچھی رکھتی ہے کہ مطلب آپ نے تیاری کیر کے پہلے رکھی ہویا اور ارجانٹ آپ ایک یا دو کیوپس نکالیں اور آپ دہی میں ایڈ کریں اور آپ کا جو رائتہ یا دہی ہے وہ ہو گیا ہے ریڈی آپ پکڑوں کے ساتھ کھائیں سمجھ سے جو بھی آپ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ میں نے جو ہے ان کو نکال لیا ہے اور آپ اسی بلوگ بیگ میں ڈال دوں گی اور اب ہے میرے پاس ٹمارٹر ان کو بھی میں جو ہے بلینڈ کر لوں گی اور ان کے بھی میں کیوپس بنا لوں گی اور کچھ ٹمارٹر جو ہیں وہ ایسے میں سیو کر لوں گی آپ کو میں بھی دکھاتی ہوں پہلے یہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے ٹمارٹر جو ہے ان کے چھلکی اوپر سے ریموو کر لیے ہیں اور اب میں نے ان کو ایک جار میں مکسی جار میں اٹ کر لیا ہے اور اس کو اچھے سے کروں گی اور باقی کے جو ٹمارٹر پچھے ہیں ان کو پھر اسی مکسی جار میں ڈال کے اور پھر جو ہے ان کو بلینڈ کر لوں گی تو یہاں پہ یہ بلینڈ ہو چکا ہے اور اس کے بھی میں کیوپس جو ہے وہ بنا لوں گی اور کچھ کونٹوں کے بعد میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ ان کو میں نے بنا لیا تھا اور یہاں پہ تھوڑا سا بچ گیا تھا تو یہ میں نے نا تھوڑا سا ایک باول میں ڈال کے رکھ لیا تھا میں نے کہا تھا یہ کسی ریسپی میں جوز ہو جائے گا اور یہاں پہ میرے پاس لیمو بھی ہیں لیمو کم ہیں اس لئے میں نے بھی ان کا جوز نہیں نکالا ہے اور لیمو آ جائیں گے تو پھر میں ایک ساتھ ہی ان کا جوز نکال لوں گی اور یہاں بھی میں آپ کو باقی کے ٹمارٹر دکھاتی ہوں ان کو میں نے پانی سے اچھے سے کیا ہے واش اور ان کو میں ایسے ہی جو ہے زیپلوگ بیگ میں ڈال دوں گی اور اوپر علی خانے میں ان کو بھی ہم جو ہے سٹور کر لیں گے یہ بھی بہت آسانی سے چل جاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ان کو زیپلوگ بیگ میں ڈال دیا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کیوبز جو ہیں وہ ٹمارٹر کے بن چکے ہیں یہ دیکھیں اور ان کو بھی میں زیپلوگ بیگ میں جو ہے ڈال کے رکھ لوں گی یہاں میں میں نے زیپلوگ بیگ میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہے جی سب سے مچیں ان کو بھی میں نے پانی سے اچھے سے کیا ہے واش اور اب ان کو بھی اسی طرح میں زیب بلوگ بیگ میں ڈال کے سٹور کر لوں گی تو یہیں سے رمضان کی جو ہے تیاری میں نے سٹارٹ کر لی ہے باقی جو چیزیں رہ گی ہیں وہ بھی میں سٹیپ بے سٹیپ آگے آپ سے شیئر کروں گی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ